اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میرا نام ہے محمد سے اور میرا نام ہے زفر اکبار اور آج ہم جیس ویڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے پی اوکے کے بندے نے مانگی بھئی پی اے موڈی سے انہوں نے مدد مانگی ہے تو یہ اس پر ویڈیو ہے تو ہے تو یہ کل کا کلیپ کل پرسو کا تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیر میں اپنی لائک ایزار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع اور کیوں وہاں کے لوگ جو ہیں یا وہاں کا جو ایک بندہ ہے وہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے بھولیں اور ریکارڈ کی درستی کریں ہمیں اندوستان انڈیا سے طلب مدد کرتے ہیں موڈی سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ آؤ اور ان کو سیدھا کرو یہ رقبے تمہارے ہیں موڈی یہ سکھوں کے غیر مسلموں کے رقبے ہیں کسی کے باپ کے نہیں ہیں کسی کی ماں کو جہز میں نہیں ملے ہوئے ٹھیک ہے نہ پولیس کے نہ کسی اور کے ہیں غیر مسلموں کے رقبے ہیں غیر مسلم آئے ہم اپیل کرتے ہیں اندوستانی گورنمنٹ سے کہ خدا رہا خدا رہا نرندر موڈی آؤ اور اس ظلم سے یا نج دلاؤ لوگوں کو جہاں تمہارے رقبے تمہارے وراست میں رقبے ملے ہوئے یہ لوگوں کو آ کے بدماشی کرتے ہیں ٹھیک ہے آج انہوں نے ہمیں پہ دخل کیا ہے اس وقت میرے بچوں کو گھر سے لکھا لیا ہے برستی بارش میں میں روڈ پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے تحصیل دار مدفر آباد یہ سابر نقوی اے سچو تھانا سیتی صدر یہ کس قانون کے تحت میں دخل کر رہے ہیں گھر سے گھر سیل کر کے میں کمشتر سے اپیل کر رہا ہوں کہ دو گھنٹے کے اندر اگ اگر میرے گھر کی تحصیل نہ کھولی گئی میں خود سوزی کروں گا جس کی تمام طرز مداری کمشنر مدفر آباد پہ ہوگی ناظرین جیسا کہ یہ دیکھیں کہ یہ وسیم صاحب کے گھر کا یہ معاملہ ہے اور یہ پولیس نے ان کو سٹیک باوجود بداخل کار دی اپنی زمین سے جس کی وجہ سے یہ شیئر کرتے جائیں گروپس میں اس کو شیئر کریں شیئر کریں شیئر کرتے جائیں ان کی ویڈیوز یہ پولیس لائن یہ پولیس لائن پولیس ٹریننگ سکول کے پیچھے کے واقعہ ہے یہ اس کو کیا نام ہے بداخل یہ پولیس انتظامیہ ہیں سمجھگیو یہ پولیس انتظامیہ کے ساتھ معاملہ لگا ہوئے ناظرین اس کو شیئر کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو ختم ہو گیا ہے اور جو کچھ بھی اس ویڈیو سے پتا چل رہا ہے بہت ہی گمبیر معاملہ ہے بہت زیادہ گمبیر معاملہ ہے یہ گمبیر اس لیے بھی ہے کیونکہ جیسا کہ ویڈیو میں یہ بتا رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پہ تحصیل دار بھی ہے سچو بھی ہے اور ان سب نے مل کر ان کو ان کے پریوار کے ساتھ ان کے گھر سے باہر کر دیا ہے یعنی کہ ان کے مطابق یہ گھر جو ہے وہ زمین ہو سکتا ہے ویوادی ترہی ہو لیکن اس ویڈیو میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی سٹے کے باوجود ہے یعنی کہ کوٹ گیا ہوں گے معاملے کے لیے اور کوٹ نے سٹے بھی لگایا لیکن اس کے باوجود انہیں گھر سے نکال دیا گیا ان کے پریوار کو گھر سے نکال دیا گیا ان کے بچوں کو آپ دیکھ رہے ہیں تصویروں میں کہ بچے جو ہیں وہ بارش میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں مہلائیں گھر کے باہر بیٹھیں گے سڑک پر اور ان کے گھر کو سیل کر دیا گیا اب اسے ظلم نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے اور آپ اس آدمی کے میں ہمت کی داد دیتا ہوں یہ پیوک کا نیواسی ہے اس کی ہمت کو داد دیتا ہوں کہ اس نے ان سارے ادھیکاریوں کے سامنے ان سارے وہاں پہ پولیس والا موجود ہے وہاں پہ تحصیل دار موجود ہے وہاں پہ باقی بھی لوگ ہوں گے ان سب کے سامنے اس نے کہا کہ بھائی بھارت ہماری بات سنو مودی جی ہماری بات سنیے اور یہ زمین ان کی نہیں ہے یہ زمین ہندوستان کی ہے اور اس پر جبرن قبضہ ہو رہا ہے آپ یہ سوچیں یہ وہاں کا عام آدمی ہے یہ کتنی بڑی بات اس نے کہی اور سب کے سامنے کہی وہاں پہ جتنے لوگ دیکھ رہاں مجھے لگ رہا کہ 30-40-50 لوگ تو وہاں پر ہیں تو انہوں نے یہ بات سنی ہوگی یہ ویڈیو شیئر ہو رہا ہے پاکستانی ادھیکاریوں کے پاس بھی یہ ویڈیو کیا ہوگا یہ بھارت کا ادھیکاریوں کے پاس بھی ویڈیو آیا ہے جب ہمارے پاس پہنچ گیا ہے تو ہر جگہ یہ ویڈیو پہنچ گیا ہوگا تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مزفرہ باد میں عام ناغرک اب جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ بھائیہ ہمیں بھارت سے مدد چاہیے ہمیں مودی جی کی مدد چاہیے جس سے یہ جو پاکستان کے لوگ پاکستان کی سینہ یہ جو ظلم کر دیئے اس سے ہمیں مکتی ملے تو دیکھیں پیوکے کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کشمیر میں جو حصہ ہمارے پاس ہے اس میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہاں پر بکاس کے کام ہو رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو روزگار مل رہے ہیں وہاں پر انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہاں پر سڑکے بجلی آپ سوچیے نہ کہ جن گاؤں میں 75 سال میں بجلی نہیں تھی وہاں تک بجلی سرکار نے پہنچائی ہے بھارت کی سرکار نے تو بھائی لوگ تو اپنی سویدھائیں دیکھیں گے لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا کر گھومتے رہے بھائی ان کے پاس کوئی کام نہیں تھا 75 سال سے پاکستان پریوجی تاتنکباد کی وجہ سے وہاں پر اتنی ساری دکھتیں ہوئیں پروپگنڈا کیا گیا اب دیرے دیرے حالات سامانے ہو رہے ہیں سرکار اور سینہ دونوں لگی ہوئی ہے سرکشابل لگے ہوئے ہیں کہ بھائی کسی طرح حالات سامانے ہو اور کوشش کی جاری ہے اس کے لئے وہاں پر انویسمنٹ لائی جاری ہے ویدیشوں سے انویسمنٹ آ رہی ہے ہمارے دیش کے بیتر سے انویسمنٹ جاری ہے کام ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ دیکھ رہی ہے ٹرین نیٹورک چل رہا ہے سڑک نیٹورک بڑھایا جارہا ہے روزگار کے اوسر پیدا کرنے کے لئے وہاں پر چیزیں بنائی جارہی ہیں مول بنایا جارہا ہے وہاں پر اور بھی کئی کمپنیز آ رہی ہیں تو آپ سوچئے کتنے تو بھائی مزفر آباد کے لوگ بھی انٹرنٹ کا زمانہ ہے تو مزفر آباد کے لوگ بھی پی اوکے کے لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں نا اب ان کو لگ رہا ہے کہ یار ہی تو پاکستان ہمارا سا زیادت ہی کر رہا ہے جب پاکستان کے لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے ایسے ہی کہہ دیا ہوگا دیکھ رہا ہے کہ پرابلم ہوتی ہے تو سیدھے اس نے بھارت کا نام لے لیا دیکھیں پہلے ایک بندے کی آواز بھی نہیں آتی تھی آپ اس بات کو سمجھئے اگر ایک بندے نے بھی آواز اٹھائی ہے نا کہ بھائی اسے بھارت سے مدد چاہیے تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ وہاں کے لوگوں کی سوچ میں چیز آ رہی ہے ایک بندے نے ہمت کر کے یہ بات سامنے لاکر کہہ دی کئی ایسے ہوں گے جن کے پاس ہمت نہیں ہوگی وہاں کی سرکار اور پاکستان کے خلاف جانے کی تو وہ منی منی یہ بات دبا کے بیٹھے ہوں گے لیکن من ان کا بھی کرتا ہوگا تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے اگر ایک بندہ بھی سامنے آ کر بول رہا ہے نا it means کہ یہ بہت بڑی بات ہے پرابلم وہاں پر سٹارٹ ہو چکی ہے اور لوگوں کو یہ پتہ لگنے لگا ہے کہ فائدہ کدھر ہے جو ان کی مدد پہ اور کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی جو ہمارا کشمیر ہے جہاں پر کچھ لوگ جو دیش ویروہ دی باتیں کرتے ہیں جو آزادی چاہتے ہیں پاکستان پریوجیت سپانسرڈ ہے وہاں پہ ان لوگوں کے لیے یہ اس بندے کا ویڈیو ایک مثال ہے ایک سیکھ ہے آپ سیکھئے دیکھئے کہ پاکستان کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کا حمایتی نہیں ہے آپ کے ریسورسز کا حمایتی ہے وہ آپ کے ریسورسز کو چھیننا چاہتا ہے پانی ہو لکڑیاں ہو باقی دوسری چیزیں ہو اور اسی لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے تو یہ اس ویڈیو سے سیکھ لیجئے اور سمجھئے کہ کدھر فائدہ ہے اور بھارت اپنے ناغریکوں کے لیے ہر کام کر رہا ہے چاہے وہ جمہ کشمیر ہو چاہے وہ کنیا کماری ہو پورا دیش ایک ہے اور ایک ہی طرح کے وکاس کے کام ہوں گے تو اس ویڈیو کو بھائی زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیے شیئر کریے اور دکھائیے کہ بھائی وہاں پر پاکستان کیا کر رہا ہے پی اوکے جلدی حاضر ہوتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمازکار جائد تو گئے جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو بلکل بھائی یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ ان کو گھر سے نکال دیا گیا ہے تو وہ بار بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا کہ چار پائی جو چار پائی پر رہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک جو ان کا باپ ہے وہ بول ہے کہ ہمیں بی پی اے موڈی سے چاہیے مدد میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں مدد ضرور دے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو پی او کے یہاں تو بولتے تھے کوئی بھائی بولتے نہیں ہے تو ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھ لیں کہ یہاں سے بھی بھائی آوازیں اٹھنے لگی ہر ایک بندہ جو ہے جمہو کشمیر کے پیچھے بھاگا ہوا ہے ٹھیک ہے جو انڈیا کے پاس ہے اور بولتے ہیں وہاں پہ انڈیا یہ کر رہا ہے انڈیا وہ کر رہا ہے تو اب ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ہاں کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اصل میں میں کہتا ہوں وہاں پہ ادھر آپ اپنا بھی دیکھ لیں ادھر بھی دیکھ لیں جو ہماری مانشہ اللہ پولیس ہے یا اس طرح کے جو عدارے ہیں جو عدلب وہاں پہ ہوتے ہیں عدالتیں کارلنے یا عدارے اس طرح کے ہیں وہاں پہ اس طرح کے نظام کے بندے کو اتنا کے ظلیل کر دیتے ہیں بلکل آپ دیکھ لیں کہ خود وہ نام لے لے کر پکار رہے ہیں کہ یہ فلانا بندہ ہے فلانا بندہ ہے فلانا بندہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے اس بیچاروں کو اس حادثہ کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنا جو ہے نا وہ سب کچھ بھول گیا ہے یا اس نے یہاں کی جو جہاں پہ رہ رہا ہے اس ملک کی محبت جو ہے نا رہ تو پیو کے مرہ کہ وہاں پہ جو ہے نا اس نے محبت جو ہے نا وہ بھی اس کے دل میں ختم ہو گی اب تو اسی طرح جو ہے نا وہ اس نے دیکھو اس نے جو ہے نا جو اس کو جو آسان رستہ جو ہے نا وہ ملا ایک تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے اگر اس طرح مزید کیا گیا تو میں جو ہے نا وہ خود خوشی کارنوں گا پھر یہ جہاں تا کہ میں نے یہ نگو سنی ہے نا مطلب کہ دو بھائی تھے ان کا ایک اندرونی معاملہ تھا ایسے ہی ہے نا کچھ زمین کا تھا جا ان کا جو گھر والا وہاں تک ان کا معاملہ تھا تو وہاں پر انہوں نے مطلب کے سٹیٹمنٹ بھی لی تھی آئی کورٹ سے کہ یہ ہمارا ہے تو ان کا اندرونی کچھ معاملہ تھا تو ادھر پھر پولیس نے تو حنا تظہری جب انہوں نے کال کی تھی تو پولیس بھی آگی وہاں پر تو انہوں نے معاملہ بھی ایک بھائی کو لیدہ کر دیا دوسرے کو تھوڑا سا ہے کہ مطلب کے زمین زیادہ دے دی ہوگی تو اس پر وہ اتجاز کر رہا ہے تو بس جو ایسے اس نے باتیں کی کہ آپ ہمیں اتنا ادھر ظلیل کر رہے ہیں تو ہم ادھر چلے جائیں گے پارس سے مدد مانگ لیں آپ نے حالی میں دیکھا نہیں تھا کہ جو وزیراعظم تھا ادھر مظفر آباد میں فروق نام تھا اس کا آئی تھی جب انہوں نے کمپین کی تھی راجہ فروق تو جب انہوں نے کمپین کی تھی تو اس نے یہ بولا تھا کہ آپ ہمیں اتنا تنگ کریں گے تو ہم انڈیا سے ہلپ مانگ لیں گے تو بھئی ایسے یہ واقعہ مطلب کے ہوتے رہتے ہیں ایسا نہیں کہ یار پتا ہے بات کیا ہے کہ پہلے آپ نے دیکھا کہ یہ بھئی کوئی ایسی ویسی بات نہیں تھی کہ پی اوکے سے کوئی نیوز نہیں آتی تھی نہ ہم نے آج تک یہ کبھی دیکھا تھا کیونکہ جیسے سارے لوگ بھو رہے ہیں کہ اندر کے اندر ہی دب جاتی تھی آوازیں تو ایسا کوئی یہاں پہ بھی سین ہے کہ اندر کے اندر ہی آوازیں دب جاتی تھی تو ابھی ایک بندہ بولا ہے تو آپ کے سامنے آگیا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ وہ تو بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو کوئی بھی نہیں میں تو یہ بتا رہا ہے کہ ایک بندہ اب ایک آواز اٹھی ہے تو وہ وزیر آزم تھا اس نے بھی یہ بولا تھا تو آپ کو پھر آتے ہیں کہ ڈویلمنٹ یہ بول ہے کہ ادھر ڈویلمنٹ ہو رہی ہے ادھر ریسورسر میر رہے ہیں ان کو کشمیر میں لوگوں کو ادھر نہیں میر رہے ہمارے جو ادھر گاؤں کے دھڑکے آنا زیادہ تھا انہوں نے مظفرہ بات سے سٹیڈی حاصل کی ہے ادھر یونیورسٹی میں جا کر پڑے ہیں اتنی اتنی اچھی ادھر یونیورسٹی ہے ادھر اچھی سٹیڈی ادھر اتنی ہوتی ہے اتنے وہ بتاتے ہیں میں تو نہیں گیا وہ بتاتے ہیں کہ اتنا ادھر ڈویلمنٹ پر کام ہو رہا ہے اتنا خوبصورت ہے کیونکہ وہ ادھر سات آٹھ سال رہ کر رہا ہے انہوں نے سٹیڈی حاصل کیا لیکن ان لوگوں نے بولا کہ وہ ادھر اتنا خوش ہیں ایسے ہی ہے نا نہیں خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ بھی بولتے ہیں کہ انسان خوش رہ اب جو انڈیا کا مائنڈ ہے وہ یہ نہیں بولتے کہ وہ خوش نہ رہے ان کا بھی مائنڈ ہے کہ وہ بھئی خوش رہے تو لیکن ایسے لوگوں کو دیکھو نا کہ جو ویڈیو بنا کر ڈا رہے ہیں جو ان کو تنک کیا جا رہت تو تب ہی انہوں نے بولا ہے اگر وہ ایسا بولتا ہے تو اس پر تو ضرور ایکشن دیتے ہیں ہم نے ادھر بہت سی مطلب کے لڑائیں دیکھی ہے لڑتے ہیں لوگ وہ پھر بولتے ہیں کہ ہم تو ادھر ہی اچھے تھے مطلب کے انڈیا انگریز ہم سب مل کر رہتے وہاں ہی اچھے تھے وہاں پر اگر ویڈیو بنا گی تو پھر یہ پراپو گنڈا وہ بھی پھلائیں گے کہ یہ دیکھو وہ بولتے ہیں کہ ادھر ہی اچھے تھے آپ بھئی آپ نے مطلب کے جو کشمیر میں ہو رہا ہے ادھر تو آج ایک آواز اٹھی ہے مطلب کے ہمارا پلیس بھی ادھر گئی ہے وہ اتنے عزت سے ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں آپ کی پولیس کی طرح نہیں ہے کیونکہ ایک آواز اٹھاتا ہے دس دس سال اس کو جیل ہو جاتی ہے اس کا نام و نشان ہی نہیں ملتا اس کے خاندان کے نام و نشان نہیں ملتا ایسا کبھی واقعہ ہوئے ایسی میں نے کوئی نیوز نہیں دیکھی ٹھیک ہے نا نا ہم نے کوئی دیکھی ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر بھی آواز نہیں دب جاتی ہے یہ دیکھ لو کہ پورے خاندان ہی نہیں رہتے اس پر تمہیں ایک مثال دیتا ہوں پاکستان اور انڈیا کا جب میچ ہوا تھا ایسے ہی ہیں وہ پتا ہے جو شیری نگر والے انہوں نے کی تا مطلب جشن کیا تھا پاکستان کے مطلب نعرے بھی انہوں نے لگایا تھے پاکستان زندہ با تو ان پر بھئی ابھی تک جو بیٹ رہی ہے وہ آپ کو نہیں پتا کشمیر کی جو مطلب کے وزیر آزم تھی نا اس پر اتنا غیانہ مطلب کہ انہوں نے کیس ڈالا اس کا بھی نام و نشان ہی نہیں پتا وہ جو کافی بار ہم نے بات کیا اس سال کی رپورٹ کے مطابق بھئی دیومیوں کی رپورٹ ہے اس کے مطابق بھئی دو سو اکتالیس کشمیری بے گناہ مرے ہیں کشمیری آئیم مطلب کہ انڈیا کیا تھا میری بات سنیں نا جو آپ شیری نگر کی بات کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے سلوگنز کیے تھے انہوں نے جو پلیئرز تھے ان کی تصویریں جلائی تھی ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر ایک اگر یہ آپ نے نیوز سنی آتے ہیں آپ نے بھی یہاں دیکھا ہوگا سیال کورڈ میں آئی تنک وہ لڑکا تھا اس نے بھی ویرات کولی کی سپورٹ کی تھی تو اس کو بھی جیل کر دے گئی تھی اگر دونوں سائیڈ آٹھی میں نے ایک ان کا آیا بھی دوست تھا انڈیا تھا انسٹرگرام پر اس کو میں نے پورا وہ معاملہ ایکسپلین بھی کیا تھا ویڈیو بھی اس کو دکھائی تھی تب اس کو جا کر بلیو ہوا تھا کہ ایسا نہیں ایسا ہوا ہے ایسے ہی ہے نا بلکل ایسے ہی نا لیکن اس سے ایک چھوٹے سے معاملے کی وجہ سے آپ اتنا پراپو گنڈا بھلا رہے ہیں کہ آپ اس سے آپ کی قبلیت کا بھی پتا چلتا ہے ایسے ہی ہے نا ایک چھوٹی سی فیس بک کی ویڈیو چاہ کر اور نہ اتنا وہ واقعہ ہوئی ہے ایسا نہیں کہ پلیس آئی اور انہوں نے زبردستی ان کو وہاں سے گھر سے نکالا ایسا واقعہ ہوئی ہے کہ وہ بھائیوں نہیں تو یہ اگر بات دیکھی جاتی ہے نا تو الاؤک کیا ہم نے کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی وہ پورے بھائی پروف کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے جو ابھی ہم نے ہاری میں کشمیہ پر نہیں اس میں مطلب کہ پروف یا جھوٹ والی اس میں بار میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے ہم نے بھی دیکھی ہے ہم نے اس کی تحقیقات بھی کی ہے دیکھا بھی ہے کہ پیچھے ریزن کیا تھا ایسا ہے نا بلکل ٹھیک ہے اور نہ ہی اس بندے کو سزا ہوگی اور نہ یہ جیل میں جائے گا اور نہ اس کا نامن شان مٹے گا ایسے ہی ہے نا وہ زندہ رہے گا اور دو دن کے بعد آپ کو یہی بولے گا کہ ہم ادھر خوش ہیں ٹھیک ہے مہارا معاملہ ٹھیک ہو چکا ہے بلکل اس کے پچھے بھی پریشر پہ آ جاتی نا اس طرح کی آواز دور تک نکل جائے تو پھر زہری بات ہے وہ ہر چیز اس معاملے کے پچھے لگ جاتی ہے جس طرح آپ دیکھ لیں جنسییں لگ جاتی ہیں یا یہ کیوں کہ ہمارے ملک میں بیٹھ کی اس طرح کی آوازیں نکال رہے ہیں یا دوسرے ملک سے ہیلپ مانگ رہے ہیں تو اس کا اثر بلکل پڑتا ہے دیکھو نا یہی چیزیں وہ دیکھی جاتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے معاملات وہ بعد میں جا کے وہ بڑے معاملے بان جاتے ہیں بلکل اس لئے وہ صحیح بات کر رہے ہیں کہ دیکھو ابھی یہ قباز اٹھی ہے میں بھی اندر کھاتے کہیں ایسے معاملات ہوں بلکل ہے صحیح بلکل تو میرا تو ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے میں تو یہی سوچ میرا ذہن کام کر رہا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح سویل بتا رہا ہے کہ ان بھائیوں کا معاملہ ہے تو ایسے میں وہ تھوڑا دوسرا بھائی طاقتور ہوگا اس نے جا کے عدالت میں زیادہ جو ہے نا وہ اپنا سرو سوک دکھا لیا ہوگا اس نے سٹیل لیا میں نے نیوز دیکھی ہے نا سٹیل اس نے لیا ہے سٹیل لینے کے باوجود بھی اس کا کام نہیں بنا وہ سٹیل بھی اس طرح کی ہوتے ہیں وہ عدالت کے جو وہ کوئی اس طرح کی ان کا نظام ہے تو دیکھو اب آگے یہ معاملہ تو دیکھا جائے تو یہی کا یہی جو ہے نا وہ انہوں نے دبا بھی دینا ہے داب بھی جانا ہے تو اس میں کوئی اتنا بڑا معاملہ اٹھنے والا ہے ہاں دبائی دینا نا دبائی دیتے ہیں ایسے معاملات نہیں نکلنے دیتے ہیں دبائی دیتے ہیں اوپر سے اگر کوئی آواز ہٹھاتا ہے تو اس کو دبائی دی جاتی ہے آواز ٹھیک ہے نا تو یہی چاہتا ہے نا کہ آوازیں دبانی نہیں چاہتے ہیں یہ ظلمیت کی آجاتی ہے نا بات جب بندہ زیادہ یہ جو ظلم انڈیا کر رہا ہے نا کشمیر پر ادھر سب کو پتا بھی ہے ان کو بھی پتا ہے بس یہ نہیں شو نہیں کرانا چاہتے اور جو ادھر دیکھو نا آپ تھوڑا سا میری بات سنو اگر یہاں پہ تھوڑا سا ہوا ہے تو آپ کے سامنے آئے گیا ماملہ یہ چیز نہیں ہوتی دبتا کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارے سامنے ہے نا صاحب کچھ یہی ہم بولتے ہیں کہ کچھ چیز چھپتی نہیں آج کے دور میں ایسے ہی ہے نا ادھر واقعہ تھوڑا سا ہوا ہے سب کو پتا چل نہیں گیا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا احزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ